ہے مین بات پہلی چیز تو وہ گلت ہے بریڈنگ ختم ہو گئی پہلے کیا ہوتا تھا ایچ ایل ڈی بی کی ریکارڈنگ ہوتے تھی جیسے کبڑی میچ کے اندر پوری بریڈ لگ جاتی ہے دیواروں کے اوپر ایسے لگ جاتا تھا کہ ہاں بھائی کس کی بیس کتنا دو نکالے گی ایک گرام دو گرام دس گرام بیس گرام پچاس گرام آگے پیچھے لیکن کیا ہے آج کی ڈیٹ میں بھائی وہاں پہ ایک بیس کسی نے لگا دی ایک بیس لگ گئی کیوں وہ وہیں پہ تھک جاتا ہے کہ آگے بیس لے کے جاں گا بھائی میری بیس پرفورم نہیں کرے گی پہلے کیا تدہ اٹھارہ انیس بیس کلو دودھ نکال دیا سوستے تھے دو کلو تین کلو بیس ہوتا ہم زیادہ سیوہ کریں گے اچھی سیوہ کریں گے تو وہ بیس دودھ سے بڑھ جائے گی اور ہماری بیس کے بھی پوجیشن آ سکتی ہے مین بات کیا ہے جیسے مونویر بھائی نے بتایا کہ پہلے سنی بھائی نے ایک ہی بات سٹیٹمنٹ دی دی بھائی وہ بیس نہیں لگیں گی تو عام پشو پالک جتنی یہاں پہ میٹنگ بیٹھی ہے یہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہے سبھی پھر ہے کسان سبھی پشو پالک سبھی خوش تھے کہ ہاں بھائی اتنا اچھا میلہ ہو رہا ہے احتیاسی کے میلے کے روپ میں مطلب تبدیل ہوئے گا لیکن میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آیا ہاں بھائی مطلب ان کو کسی چیز کا پریشر ہے وہ ایک جو سنی بھائی ہے ان کا ایک نام سنتے ہی یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی جو کام ہوگا وہ نسبقش ہوگا کس پریشر میں آئے ایک ویڈیو سنی میں نے سگمیل ڈانڈا کی لائیو کی بھائی پیسے دے رکھے پیسے اور پیسے دے رکھے تو یہ تھوڑی یہ خرید لیا میرا خرید لیا آپ لوگ ہے بھائی آپ کے لیے میرا کروارے ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بھی چندہ ہی کرنا پڑ جائے ٹھیک ہے ہم نے وہاں پہ ڈونیشن کے لیے سوری ڈونیشن گلت ہے ہم نے وہاں پہ چندہ یہ رکھ میں بولا ہوا ہے بھائی ایک بائیک دیں گے وہ دیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ تبھی ہے نا بھائی جب وہ ایک عام پشوپالک کے لیے مطلب کچھ کام کرے پہلے مطلب عام پشوپالک کے لیے کام کیوں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کیوں کہ کچھ آدمی ہے کس پریشر ہے بھائی کہ ہاں بھائی میری بیاس آئے گی یا میری بیس ٹیکٹر جیتے گی یا میری بیس یہ جیتے گی وہ تو یہ باد کی بات ہے سب سے امین بات یہ ہے ان بیسوں کو لگتے ہوئے تین سے چیار سال ہو گئے لگا تھا بوسٹنگ لگتے لگتے تو تین چیار سال سے جو بوسٹنگ لگ رہا ہے بھائی وہ بیس کی ایٹومیٹکلی کیپیسٹی بن جاتی ہے جیسے مونویر بھائی نے بتایا کیونکہ سبھی کو پتا ہے آج تک میں نے ایک لائیو ملکی نہیں کروائی نہ لائیو ملکی کروانے کا کارن کیا تھا میڑوں میں دودھ نہیں تلوایا صرف یہی تھا میں بھی تھک جاتا تھا کہ بھائی اتنی بیس بیستے اتنی اچھی اچھی بیس آتی ہیں اگر میری بیس وہاں پہ جا کے بیس نکالے گی اور اگلے کی بیس وہاں پہ جا کے چونتیس نکالے گی تو میرا کہیں پہ آگڑا نہیں ہے بے فجول کا خرچہ ہے بے فجول کی باتیں ہیں لیکن پشو پالکوں کے بیچ میں ایک یہ خوشی کی لہر دوڑی تھی کہ ہاں بھائی ہمارے کو موقع ملے گا لیکن بھائی وہ موقع نہیں مل رہا پھر بھی اب وہ کہہ رہے کی کمیٹی مطلب کیا کرے گی کی الگ سے کیٹیگری بنا دے گی ان کی کیٹیگری بنا دی الگ سے ٹھیک ہے ہمارے لیے بھی ٹھیک ہو گیا ان کے لیے بھی ٹھیک ہو گیا یہ ان کی مانسکتہ ہے لیکن وہ مانسکتہ صحیح نہیں ہے کیوں وہاں پہ کوئی بیس ایکس وائی زیٹ کسی کا نام نہیں لے رہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بوسٹر بیس ہے بھائی بوسٹر کیا رسٹر بیس ہے بھائی جب بوسٹنگ لگتے ہیں جب کام کر رہی ہیں تو بھائی کیا ہے وہ بوسٹنگ تو ان بیسوں نے کیا ہے کی الگ سے کیٹیگری کر دی پانچ بیس آئی اس میں دو بیس آئی تین بیس آئی چیار بیس آئی ایکس وائی زیٹ جو بھی آئی انہوں نے دودھ نکال دیا اٹھائیس کلو آہم پشو پالک آپ لوگ بیٹھے ہو ان کی بیس نے دودھ نکال دیا چوبیس کلو لیکن وہاں پہ یہ بات چلے گی کہ ہاں بھائی اس بیس نے انہتیس کلو کار دیا ریشما نے انہتیس نکال دیا یا سرسو تین اٹھائیس نکال دیا چھبیس نکال دیا آپ کا نام پھر بھی وہاں پہ نہیں آنا ہے بھائی میں یہی بات بول رہا ہوں کہ بھائی وہ کیوں کس پریشر میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی الگ سے کہہ وہ کروائیں گے کیوں بات یہ ہوتی ہے بھائی کسی بھی حال میں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ نے جوان کری تھی اس جبان کے اوپر اریانہ والے ٹھیک ہے بھائی کوئی بول رہا ہے میں بائک دوں گا کوئی بول رہا بھائی ایک لاگ روپے میر سے لے لے کوئی بول رہا بھائی ٹیکٹر میر سے لے لے جو بھی بولا جس بھائی نے کس نے پچاس آر بولے وہ کس بیس پہ دے رہے تھے صرف یہ جو میڑا ہو رہا ہے یہ نشپکش میڑا ہوگا اور کسانوں کے لیے ہوگا ٹھیک ہے تو بھائی ہمارے کو ان باتوں میں کوئی دم نہیں لگا تو اس لیے مونویر بھائی نے یہ اٹھایا کہ ہاں بھائی ہم سارے مل کے یہ آ رہی آنے کے پشوپا لگے یا ویپاری ورگ ہے جو بھی ہے وہ آ کے بھائی میڑا کروائیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی کام جو بھی ہوگا جیسی کمیٹی بنے گی جیسی حساب سے بنے گی تو یہاں پہ یہی رہے گا نائنٹی نائن پرسنٹ کی بات ہے بھائی ایک پرسنٹ میں کچھ بھی ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ یہی ہوگا کہ جو جبان کی جائے گی جو بات کی جائے گی نشپک شرے گا بھائی میڑا نہ کسی کی کوئی سپاریس چلے گی چاہے بیوٹی کمپٹیشن ہو چاہے بھائی ملکنگ کا ہوگا تو اس میں کیملے لگیں گے ٹھیک ہے جو بوسٹر بیعث آئیں گی بھائی وہ نہیں آئیں گی پھر وہ بولتے ہیں بھائی ہم نے دوسری بیعث نہیں خرید دی جاتی میں ہوں آپ ہو یا آپ سبھی ہو یہ سوستے کی بھائی کمپٹیشن لڑیں گے وہ آج ہوتا ہے پانچ لکی بیعث خرید رہا ہے سات لکی خرید رہا ہے دو لکی خرید رہا ہے دائی لکی خرید رہا ہے وہ سے چرا ہے بھائی یہ پرفرم نہیں کر دی دوسری خریدتا ہوں تیسرے خریدتا ہوں چوتھی ان کے پاس تو وہ ہی ایک دو بیعث ہے گسی پیٹی ٹھیک ہے انہیں کی جوڑی پکڑے سارے گم میں جہاں سارے میڑا میں تو بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں لگی اس لیے ہم یہ میڑا کروا رہے ہیں اور بھائی اپنے وچار دکھلو